پانی پت اور کرنال میں کٹو کا آٹا کھا لینے سے کئی لوگ بیمار ہو گئے پانی پت میں دو پریبار کے ساتھ صدف سے تو کل ملا کر پچیس لوگوں کی طبیعت بگڑ گئی سب ہی کا علاج اس وقت اسپتال میں کروایا جا رہا ہے دراصل پانی پت سے تصویریں سامنے ہیں اور پانی پت میں برت والا سوانگ اور کٹو کا آٹا کھا لینے سے دو پریباروں کے ساتھ صدف سے بیمار ہو گئے آنانفانان میں بیماروں کو پانی پت کے سرکارے اسپتال میں بھرتی کروایا گیا ایک پریبار کے چار صدف سے ایک ساتھ یہ آٹا کھانے سے بیمار ہو گئے اور پریبار پانی پت کے مہادیو کولونی کا رہنے والا بتایا جا رہا ہے ساتھ یہ برت کے لیے یہ پریبار سبزی منڈی سے آٹا لے کر آئے تھے جسے کھانے کے بعد سے پورے پریبار کی ہی طبیعت بگڑ گئی اور دوسرا پریبار بابر پور کا رہنے والا ہے جہاں تین صدف سے کی طبیعت بگڑی فلحال سبھی کا علاج اسپتال میں کیا جا رہا ہے تو آپ بھی اس بات کا دھیان رکھیں اپنی صحت کا خیال رکھیں اور ایسے ملاوٹی سامان سے ساودھان رہیں نوراتری کے دوران کرنال میں کٹو کا آٹا کھائی لینے سے پچیس لوگ بیمار ہو گئے کئی لوگوں کا علاج کلپنا چاولہ میڈیکل ہسپیٹل میں چل رہا ہے تو کئی مریضوں کا علاج نجی اسپتالوں میں کیا جا رہا ہے کٹو کا آٹا کھائی لینے سے لوگوں کو الٹی دست شریر میں درد پیٹ میں درد کی شکایت سامنے آئی نوراتری کے ورت میں لوگ کٹو کا آٹا استعمال کرتے ہیں اس سے بنی روٹیاں اور کچوریاں کھاتے ہیں اور ایسے میں لوگوں کو ساودھان رہنا ہوگا آپ یہ جانچ پرک لے اپنے اسطر پر یہ آپ جو سامان لے رہے ہیں کہیں وہ ملاوٹی یا ایکسپائری تو نہیں ڈیس پچیس پیشنٹ آئے ہیں جن کی چیز کمپریم یہی تھی کہ پرت رکھنے کے بعد جب انہوں نے کٹو کا آٹا کی روٹی کھائی ہے روٹی کھانے کے بعد ان کی تیبیت تشانہ خراب ہو گئی پلٹی لگنا جی گھورانا کم کبھی آنی اس طرح کے سیمٹم سپیشنٹ دیکھنے کو ملے اور وہ ہمارے ہسپیٹل میں آئے جب ہم نے ہسپیٹل میں آکے انہوں کو منیز کیا اور ہسٹری جب پتا کی تو انہوں نے لیبتا ہے کہ کٹو کا آٹا کھانے سے انہوں کو یہ پروگرم ہوئی ہے کہنا چاہوں گا کہ جو بھی آپ کٹو کا آٹا کٹو کا آٹا کٹو رہے ہیں وہ اچھے برینڈ کا یا اچھی دکان سے ہی کھری دیں منیفیکچرنگ اور ایکسپائری ڈیر دیکھ کر ہی کھری دیں تو یہاں پر برت تو آپ نے رکھا ٹھیک ہے اچھی بات ہے بکتی کیجئے لیکن بکتی کے دوران اس طرح کی چیزوں سے آپ بچیں چونکہ آپ جب اپواس پر ہوتے ہیں آپ کی امنٹی اور ویک ہو جاتی ہے اس دوران تو ایسے میں یہ ملاوٹی سامان آپ کی جان بھی لے سکتا ہے